آپ جو چکے ہیں ورثہ چنل کے ساتھ اور میں ورثہ چنل کے مادیم سے ایک گمبیر مدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں آج جو کل کشمیر میں ہوا ہے یا جو کل ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی کہ ایک سکھ لڑکی نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ سرکولیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ جیسے ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے کوئی بوال بہت بڑا کچھ کام ہو گیا ہو کشمیر کی دھرتی پہ اس طرح سے اتنی تیزی سے اس ویڈیو کو سرکولیٹ کیا گیا اور دھڑلے سے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا تو جو سب سے بڑی بات تو سب سے بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے چینلز کو اور ایسے جنرلسٹس کو الوکن کرتا ہے اور کون انہیں یہ سب بنانے کے لیے پرموٹ کرتا ہے یا وہ کس بیک کونسی بیک کام کر رہی ہے ان کے پیچھے جو انہیں پرموٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ایسی ویڈیوز شیئر کریں اور ایک پٹیکلر کومنیٹی کے سنٹیمنٹس کو ہرڈ کریں یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں دو ہزار اکیس میں جب ایسا ہی کچھ کشمیر میں ہوا تھا اس کے بعد یہ سب ایک کومنیٹی گائر لائن کے اندر تھا کہ ایسی ویڈیوز کو بالکل بھی شیئر نہیں کیا جائے گا نہ کہ ایسی ویڈیوز سوشل سائٹس پر بنائی جائیں گی نہ کسی کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ ان ویڈیوز کو اپلوٹ کرے کیونکہ اس کے ساتھ کشمیر کی کومنل ہارمونی میں درار پڑتی ہے لیکن کون سمجھائے ان جنرلسٹس کو جو کچھ چنندہ روپےوں کے لیے مائک اور فون پکڑ کر اپنے آپ کو جنرلسٹ کہتے ہیں اور جب ہم نے تحقیقات کی تو ہم نے تحقیقات میں یہ پایا کہ وہ تو سکھ لڑکی ہے ہی نہیں وہ ایک ہندو لڑکی ہے ہندو دھرم سے بلانگ کرتی ہے اور پچھلے پندرہ سال سے وہ اس نے کشمیر میں وہ رہ رہی ہے اور کسی اپنا دھرم کیا ہوا ہے چینج ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پرسنل چائز پر ایسا کچھ کیا بھی ہے تو لیکن اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پرسنل چائز پر ایسا کچھ کیا بھی ہے تو لیکن شام کو جب یہ ویڈیو آتی ہے تو ٹیگ میں آتا ہے کہ سکھ لڑکی نے اسلام دھرم قبول کیا کیا یہ کوئی پلوٹ ہے کیا کوئی ساجش ہے اس کا جواب ہماری پوری کومنٹی چاہتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو اس میٹر پہ کہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایسی چیزوں کو پرموٹ کر رہی ہیں تاکہ اور لڑکیوں کو اکسایا جائے کہ وہ بھی اس راستے پہ آئیں یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایک بہت بڑا پلوٹ ہے یا کوئی بیک ہے پیچھے ان ویڈیوز کے جو بلکل لگاتار ویڈیوز سرکولیٹ کر کے اور لڑکیوں کو اکسانا چاہتے ہیں پر وہ کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر کی کومنل ہارمونی میں ایک نرار پیدا کرنا چاہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ پتہ لگنا چاہیے پوری کومنٹی کو سکھ کومنٹی کو جن کے سینٹیمنٹس کل آپ کی ایک ویڈیو نے ہرٹ کر دیے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون تھے اور کون بیک پیچھے ان چینلز کی پیچھے کام کر رہی ہے کیا یہ صرف اسی کیونکہ بہت سارے مدے کشمیر میں ابھی پڑے ہوئے ہیں جن پہ آپ بول سکتے ہو جن کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو لیکن وہاں پہ آپ کی سوچ جاتی نہیں ہے آپ چنندہ پیسوں کے لیے یا کچھ پروپاگنڈاز کے لیے آپ نے ویڈیو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ کشمیر کی منوٹی کومنٹی کو اور ایک پٹیکلر سکھ کومنٹی کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ کشمیر کی اور سکھ لڑکیوں کو اکسا کے برگلا کے اس راستے پر لائے جائے کیا یہی آپ کی چینل کا مقصد ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے چینل سے کیا پورے چینل ایڈمیسٹریشن سے کیا یہی ہے آپ کی ایڈمیسٹریشن کیا اسی کے لیے آپ کا چینل وجود میں آیا ہے تاکہ یہاں پہ کشمیر کی کومنل ہارمونی کو بریک کیا جائے اور اکسایا جائے باقی لڑکیوں کو اس سب کے لیے اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو چینل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو ایک جنرلسٹ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ جنرلزم کا کام کومنٹی میں درار پیدا کرنا ہے کومنٹی کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے لیکن آپ صاحب تو ٹیگ میں جب میں نے دیکھا کہ سکھ لڑکی نے مسلم ایکسپٹ کر لیا تو یہ صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں پٹیکلر کومنٹی کے سینٹیمنٹس کو ہٹ گیا جا رہا تھا اور کشمیر کے جو عوام تھی وہ اسے دھلے سے شیئر کر رہی تھی کیا یہی آپ کی چینل کا مقصد ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے چینل سے کیا پورے چینل ایڈمیسٹریشن سے کیا یہی ہے آپ کی ایڈمیسٹریشن کیا اسی کے لیے آپ کا چینل وجود میں آیا ہے تاکہ یہاں پہ کشمیر کی کومنل ہارمونی کو بریک کیا جائے اور اکسایا جائے باقی لڑکیوں کو اس سب کے لیے اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو چینل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو ایک جنرلسٹ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ جنرلزم کا کام کومنٹی میں درار پیدا کرنا نہیں کومنٹی کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے لیکن آپ سب تو ٹیگ میں جب میں نے دیکھا کی سکھ لڑکی نے مسلم ایکسپٹ کر لیا تو یہ صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں پٹیکلر کومنٹی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ گیا جا رہا تھا اور کشمیر کے جو عوام تھی وہ اسے دھرلے سے شیئر کر رہی تھی اور ایسے مسئلے ہوتے بھی ہیں جس جس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹس طورے ہوتے ہیں ہر دھرم کے انہیں اس چیز میں خوشی محسوس ہوتی ہے سب کرنے میں لیکن جو کومنٹی میں ہوتی ہے اس سب کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ ان کے اوپر کیا بیچ رہی ہوگی جن کی جن کے نام کو اب شیئر کر کے ان کی عزت کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں ان پہ کیا بیٹ رہی ہوگی جبکہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سکھ لڑکی ہے ہی نہیں تو ان سب ویڈیو سے اب گریز کریے اگر آپ اس کے بیڈ رپرکیشنس نہیں چاہتے ہو ان فیوچر اس کے ایک بیڈ زلد ہو سکتا ہے فیوچر میں کہ آپ سب چاہتے کیا ہو آپ کا کام جنرلزم ہے بہت سارے مدے پڑے ہیں ان پہ بول سکتے ہیں اس سب پہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کیا کوئی آپ کو بیک کر رہا ہے کوئی فننگ آ رہی ہے کسی ارگنزیشن سے آپ کو کہ آپ کشمیر میں ایسی ویڈیوز کو سرکلیٹ کرو تاکہ کشمیر میں ریچ بڑے آپ کی اور آپ باقی لڑکیوں کو بھی اکسائیں اس سب میں کی وہ بھی اس راستے پہ آئیں اگر یہ سب آپ کو کرنا ہے تو آپ جنرلزم کا کام چھوڑ دیجئے کسی ارگنزیشن میں آ کر کام کیجئے کوئی اور ارگنزیشن کو آپ اڈاپٹ کیجئے تاکہ آپ اس میں یہ کام کر سکے جنرلزم کا نام خراب مت کیجئے یہ جنرلزم کا نام خراب کرنے والی بات ہے جو آپ یہ سب کر رہے ہو کشمیر میں رہ کر کیجئے اس نے دھرم پروتن کر لیا آپ کا کام دھرم پروتن کے مسئلے پہ بولنا نہیں ہے کشمیر میں اور بھی بہت مسئلے ہیں جن پہ بول سکتے ہو سو میں اتنی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور آئندہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ویڈیو سے کریز کیا جائے جس ویڈیو سے کومنل ہارمونی میں بریک پڑے صدیوں سے چلتی آ رہی کومنل ہارمونی میں کوئی درار پیدا ہو ان سب سے ہمیں پرہیز کرنے چاہیے تو اس کے لیے ہم سب کو ایک رسپونسپل سوسائٹی ہونے کے ناتے ہم سب کو آگے آنا ہوگا تاکہ اس سب کو رکا جا سکے اس سب پہ کام کیا جا سکے تاکہ ایسے جنرلیسٹس پہ جل سے جل کاروائی ہو پی ایسے لگا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کسی کومنٹی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ اس سب کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اگر آج ہم نے کام سٹارٹ نہیں کیا میں سب سے کہنا چاہتا ہوں تو یہ جو ہمارے سماج کے ایک ایسے تنتر ہیں ہمارے سماج کے ایک ایسے لوگ ہیں جو سماج کو توڑنا جانتے ہیں جوڑنا نہیں یہ سماج کو توڑنا چاہتے ہیں ان سب ویڈیوز کے نام پہ اپنے فیم کے نام پہ اپنے نیم کے نام پہ یہ سماج کو توڑنا جانتے ہیں جوڑنا نہیں اگر سماج کو جوڑنا ہے تو ہم سب کو آگے آنا ہوگا سو میں اتنا ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں اب سب سے تو آئندہ سے کشمیر میں ان سب ویڈیوز سے گریب کیا جائے